اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشر کی عقاس، غربت اور عمارت کی داستہ اردو ناول بدلتے رشتے کے کہانی کے مرکزی کردار ہیں عرشد اور نگینہ عرشد ایک خوبصورت امیر نوجوان ہے جو کہ اپنی خوبصورتی اور عمارت کے استعمال کرتے ہوئے قریب اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پسرتا ہے اور ان سے اپنی حوث پوری کرتا ہے نگینہ جو کہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے خوبصورت اور باقردار لڑکی ہے وہ اپنے گھر کا چولہ جلانے کے لیے اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے گھر میں بچوں کو پوشن بھی بڑھاتی ہے وہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کے دو بھائی ہیں ایک نشی ہے اور ایک بہت ہی چھوٹا اور اب ہم قسط نمبرات تک آ چکے ہیں سابر اردو سٹوری یوٹیوب چینل پر بدلتے رشتے جو کہ لکھا ہے محمد آبش نے اور آج ہم آپ کی خدمت میں آٹھویں قسط پیش کر رہے ہیں آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے آئیں دیکھیں اور سنیں کہ قسط نمبرات بھی بدلتے رشتے جو کہ محمد آبش نے لکھا ہے کیا ہوا اسمت ایک چائے لے کر آؤ سر بہت دکھ رہا ہے لائیم ایم اسمت باہر گیا اور فوراں سے پہلے نگینہ کے ٹیبل پہ چائے رکھتے ہوئے چائے کی ٹرے نیچے گر گئی اندے ہو کیا دیکھ کر کام نہیں کر سکتے گند کر دیا ہے صاف کرو عرشت جو ابھی نگینہ کے اوفیس میں آیا تھا کیا ہو گیا آپ کو چائے ہی گری ہے نا آسمان سر پہ کیوں اٹھایا ہے لیا ہے نگینہ نے عرشت سے کہا نگینہ تم ہر شخص کو لیمٹ میں رکھا کرو یہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے عرشت ایسا نہیں کہتے ابھی وہ صاف کر دے گا اچھا ٹھیک ہے وہ کل والی ڈیل پکی ہوئی تھی وہ فائل تیار کر کے بھیجو آج وہ لوگ ایگریمنٹ پہ سائن کرنے آ رہے ہیں ایسا کرو تم ڈریس بدلو اور ڈبٹا ما توڑنا وہ لوگ شاید اس چیز کو نوٹ کریں عرشت کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہونے والی بیوی کو مہرہ بنا کر پروجیکٹ لے رہا ہے مگر عرشت میں آج تک آفیس میں بغیر نکاب کے نہیں آئی اور آپ بغیر ٹپٹے کے مجھے ان میں بٹھائیں گے نگینہ جان آپ کو پتا ہے ایسا پروجیکٹ کبھی کبھی ہاتھ لگتا ہے اور میں اسے گوانا نہیں چاہتا اس پیار کے اندازمی عرشت کا بولنا نگینہ کو اچھا لگا اور وہ اس بات میں سر حلاتے ہوئے اپنے کرسی سے اٹھی اور کپڑے بدنے کی تیاری کرنی لگی ویلکم سر آئیں عرشت پھو جوش انداز میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے لگا اور اپنے آفیس میں لے آیا نگینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعرف کروانے لگا یہ میری اسسسٹنٹ ہے نگینہ میرا رائٹ ہینڈ نگینہ نظریں چکائیں سب سن رہی تھی نگینہ نگینہ کے کھلے بال اور گلے میں ڈپٹا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ پروڈی رائٹ میں آنے اشارہ ٹائی ٹائی لگائے ہوئے تھا جبکہ دوسرا لڑکا ایک نوجوان تھا شاید اس کا اسسسٹنٹ تھا اور شاید نگینہ کو آگے اس لیے لانا چاہتا تھا کہ اس عمر کے لوگ نوجوان لڑکیوں کی بات مانتے ہیں اور اس سے بہ آسانی ایگریمنٹ پر سائن کروائے جا سکتے تو سر ہمارا کام یہاں تک ہے کہ آپ کو مال کی پیکنگ کروا کر آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا اور باقی جو اشن نگینہ کو بتائی تھی وہ سب باتیں نگینہ نے مشیر صاحب اور ان کے اسیسٹنٹ کو بتا دی مشیر اس کی بات پر توجہ کم اور اس کے جسم پر نظر زیادہ رکھے ہوئے تھا ٹھیک ہے ہم یہ ایگریمنٹ دیں میں دستخط کر دیتا ہوں اس بات پر ارشد مسکر آیا وہ نگینہ سے ایگریمنٹ پکڑاتے ہوئے مسکر آیا نگینہ ٹیبل پہ کھڑی پن ہاتھ میں تھمائے سر یہ لیں ادھر سائن کر دیں شیطانی شیطانی مسکرہ ہٹ کے ساتھ اس پست قد کے آدمی نے سائن کرنے کے لیے پن پکڑا نگینہ کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرنے لگا نگینہ جٹ سے تھوڑا سائٹ پہ ہو گئی ارشد نے کوئی بات بھی نوٹ نہ کی کیونکہ اسے پروجیکٹ ملنے کی خوشی تھی ارشد اسیسٹنٹ سے مہوے گفتگو ہو گیا آج میں بہت خوش ہوں کہ نیا کام مل گیا ہے ارشد آپ نے اس کی نگاہیں دیکھی کس قدر خطرناک نظر آ رہی تھی نگینہ یہ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کروگی تو آگے بڑھ سکوگی نگینہ نے اس بات میں سر حلا کر ارشد کی ہاں میں ہاں ملائی اور کیفے میں جا کر کافی پی اچھا کل ذرا میں شہر سے باہر جا رہا ہو پیچھے خیال رکھ نہ ٹھیک ہے ارشد میں دیکھ روں گی میں لے کر آؤں گا ارشد نگینہ کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا میری طرف دیکھو کیا بات ہے آج بجی بجی سی لگ رہی ہم کچھ نہیں بس ویسے ہی نہیں تم بتاؤ کیا ہوا وہ ارشد اس نے میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی تھی میں آئندہ ان کے سامنے نہیں جاؤں گی نگینہ میں نے آپ سے کہا تھا چھوٹی موٹی باتوں کو دل پہ مت لیا کرو اچھا ٹھیک ہے اس سے آگے کیا ہوا یہ دیکھیں آئندہ کس تو آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا اور آپ نے ہمارے سلحے کو پسند کیا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور پسند کی امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کوشش اور کاوش کو پسند کریں گے اور اردو ناول کی اس کہانی بدلتے رشتے کو پسند کریں اور اس کی آنے والی قسطوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کو بھی پسند فرمائیں گے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سابر اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں والسلام امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا آئندہ قسط کا انتظار کیجئے پھر ملتے ہیں نئی قسط اور نئی کہانی کے ساتھ والسلام ملتے ہیں